السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و قرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ناظرین تھوڑا سی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اپنے گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں آپ میرے پیچھے میرا چھوٹا سا بگیچہ دیکھ سکتے ہیں تو کافی تینوں سے یہ رف ہو ہوا تھا تو ہم نے اسے تھوڑا سا ساف کیا آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا کیا کچھ کیا تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو ناظرین میرے گراؤنڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بتر ہوئی ہوئی ہے تو اسے تھوڑا سا ساف کرتے ہیں پانی بھی لگنے والا ہوا ہوا ہے تو ساتھ میں تھوڑا سا پانی شانی بھی لگاتے ہیں انسٹرومنٹ میں نے اٹھا لیے ہیں ساتھ میں ایک تو یہ ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ چلیں اس کے تھوڑا سا سفائی کرتے ہیں تو پھر سے بناتے ہیں تو جی اب تھوڑا سا پانی لگا لیں سفائی ہو چکی گراؤنڈ کی تو پانی لگاتے ہیں اس کو ماشاءاللہ جی لوگ سٹیک کریں گراؤنڈ پیارا لگنا سکتے ہو گیا ہے اصل میں چیز کوئی بھی ہے اس کی ساف ستر ہی رہے گی تو وہ پیارا لگتا ہے وہ آپ گاڑی ہو گھر ہو یا پھر کوئی گراؤنڈ وغیرہ کوئی بھی چیز ہو تو آپ کو ایک اور چیز میں نے دکھانی ہے چلیں پہلے وہ دکھا دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گملے ہیں خالی پڑے ہوئے تھے تو اس میں اپنے دھنیاں لگا لیا دھنیاں آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی رائپن بہت زیادہ یوںز ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر میں آپ کے پاس کوئی رکڑی کی پیٹی ہو پلاسٹک کی ہو اس میں شوپر لگا کے سائٹ ہو پہ تو ایسے دھنیاں لگا سکتے ہیں شوپر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں کچھ زیادہ اس کی جڑیں لمبی نہیں ہوتی ہیں تو شوپر میں مٹی ڈالیں اور اس کے اندر دھنیاں لگا لیں یہاں پہ یہ سرسو تھوڑا سا گرا دیا تھا میں نے سوچا کہ سرسو ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں سرسو کا بیج ہے ساتھا تھوڑا سا دنیاں یہاں پہ بہت دینا ہے یہ گئے اس کے بعد اس کا مجھے نہیں پتا یہ کون سا آپ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ غلاب کا جاتا ہے تو چلیں پانی جب تک لگتا ہے موسیقی تو جی تھوڑی سی کلم کاری کا پلان ہے غلاب کی میں نے پہلے بھی دو تین لگائے تھے تو ماشاءاللہ وہ تو پودے بن گئے ہیں تو پھر سے پلان اس کو تھوڑا سا کٹ کے اس کی بھی دو تین جگہ پہ لگائیں دیکھتے ہیں یہ بنتے یا نہیں بنتے آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ